موسیقی ناظرین آدھا اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مختلف ہے میں ہوں محمد اجاز الدین خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیا وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کسانوں کی آمدنی کو دگنی کرنے ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے قدمات نئے ذرعی قوانین کے ذریعے ذرعی شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے کا یقین ریاست میں چھے ائرپورٹس کے قیام کے لیے مرکزی وزیر ہردیب سنگ پوری سے چیف نسٹر کی نمائندگی چندر شکر راؤنے سنگل وینڈو کے ترخی کار سے اجازت دینے کی کی خواہش سنت نگر ای ایس آئی ہاسپیٹل میں مرکزی وزیر کشن ریڈی کے ہاتھوں ڈیلیس سنٹر کا افتتہ اثری سہلیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کوویڈ ویکسن کی دستیابی کے ساتھ ہی تقسیم کے لیے ٹاس فورس کمیٹر کی تشکیل کمیٹر سے متعلق تفصیلات پر مبنی احکامات جاری اور آئی ڈی اے بولارام میں سنت علاقے میں محب آتش زدگی کا واقعہ آٹھ افراد زخمی سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی چانب آئیے کوئیڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے خود حفاظتی اقدامات پر عمل کریں ماسک مسلسل استعمال کریں دو گس کی دوری برقرار رکھیں وقفے وقفے سے ہاتھ دھوتے رہیں وزیراعظم نیندرمودی نے واضح کیا کہ نئے ذریع قوانین کے باعث آنے والے دنوں میں زیرات کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا دہی علاقوں میں فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کول سٹوریج اور بنیادی سوہلیات کو اثر تخاظوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے جس سے کسانوں کو اور بھی فائدہ ہوگا وہ آج فیڈرشن آف انڈین چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری فکی کی 93 سالانہ جنرل میٹنگ اور کنونشن سے ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ذرع اصلاحات کے باعث کسانوں کو مارکیٹنگ کی نئی سہولیات سے فائدہ ہوگا انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کی دہی علاقوں میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں ایسے کئی کسان ہیں جو اپنی فصل آن لائن فروخت کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی ترخی کے امکانات دہی علاقوں سے ہیں ان کی حکومت دہی علاقوں میں رہنے والے افراد کے لیے اصری ٹکنالوجی کو یقینی بنا رہی ہے وزیراعظم نے اس بات پر مسارت کا اظہار کیا کہ کوئیڈ نائنٹین کی وبا کے اتار چڑھاؤں کے باوجود معیشت کی بحالی کی رفتار حوصلہ آفضہ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آتما نربھر امیان کا مقصد ملک میں میاری اشیاء کی تیاری اور بھارت کی سانتوں کو عالمی سطح پر مخابلے کے لیے تیار کرنا ہے اور اس سے جڑے انک شیطروں چاہے وہ ایگری کلچر انفرسکٹر ہو فوڈ پروسنسنگ ہو سٹوریج ہو کول چین ہو ان کے بیچ پہلے ہم نے ہی ایسی دیواریں دیکھی ہیں اب یہ سبھی دیواریں ہٹائی جا رہی ہیں سبھی اڑچنیں ہٹائی جا رہی ہیں ان دیواروں کے ہٹنے کے بعد ان ریفارمز کے بعد کسانوں کو نئے باجار ملیں گے نئے بکلپ ملیں گے انہیں ٹیکنالوجی کا زیادہ لاب ملے گا دیش کا کول سٹوریج انفرسکٹر آدھنی ہوگا ان سب سے کرسیق شیطر میں زیادہ نیویس ہوگا آج بھارت کا ایگریکلچر سیکٹر پہلے سے کہیں ادھیک وائبرنٹ ہوا ہے آج بھارت کے کسانوں کے پاس اپنی فصل منڈیوں کے ساتھ ہی بہار بھی بیچنے کا بکلپ ہے چیف نسٹر کے چندر شکھراؤ دہلی کے دورے پر ہیں انہوں نے آج اپنے دورے کے دوسرے دن مرکز شہری ہوابازی ہردیب سنپوری سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ میں چھے ڈومسٹک ائرپورٹس کی خیام کی اجازت کی خواہش کی انہوں نے اس سلسلے میں مرکزی وزیر کو ایک مکتوب بھی حوالہ کیا چندر شکھراؤ نے زلے پیدا پلی کے بسندنگر زلے ورنگل اربن کے مامنور آدل آباد نظام آباد کے جھکران پلی محبوب نگر کے دیور قدرہ اور بھدرہ دری کوتہ گڑم میں ڈومسٹک ائرپورٹس کی خیام کی خواہش کی چیف نسٹر نے کہا کہ ریاست میں نئے ائرپورٹس کی خیام سے متعلق ائرپورٹ آتھورٹی آف انڈیا کے صدر نشین سے تبادل خیال کیا گیا انہوں نے اپنے مکتوب میں کہا کہ سال دوہزار اٹھارہ میں ائرپورٹس آتھورٹی آف انڈیا کو مکتوب بھی روانہ کیا گیا ہے واضح رہے کہ چیف نسٹر نے کل مرکزی وزیر داخل آمشہ سے ملاقات کی تھی امکان ہے کہ وہ اپنے دورے کے دوران دیگر مرکزی وزراء کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نلیندر موڈی سے بھی ملاقات کریں گے مرکزی مملکت وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے آج ہیدرباد کے سنت نگر میں واقعے ای 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 سائی ہسپٹل میں نئے ڈیل ایس سنٹر کا افتتاح کیا اس کے علاوہ انہوں نے نو زائدہ بچوں کو کوئیٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے انکیوبیٹر اور پوٹیبل آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کٹس کا بھی افتتاح کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے آئے عوام کو طبیعی بیمہ کی فراہمی کے مقصد سے عائشمان بھارت پر عمل آوری کی جاری ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے ریاست مغرب بنگال کے کولکتہ میں بعض اشرار کی جانب سے بی جی پی کے خوام صدر جی پی نڈا کے خافلے پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے اسی طرح کسانوں کی احتجاج کے باعث ہنگاموں کے امکانات کی اطلاعات کے تناظر میں مرکزی وزیر داخل آمیش شاہ نے چوکسی اختیار کی انہوں نے فوری طور پر سینئر اہدداروں کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا مرکزی وزیر داخل آنے کسی بھی طرح کے ہنگاموں کو روکنے کے لیے کیے جانے والے اخدامات پر تبادلے قیال کیا حکومت کو رپورٹس موصول ہوئی ہے کہ کسانوں کے احتجاج کو طول دیتے ہوئے بعض طاقتیں ان گروپس میں داخل ہو گئی اور ان کے تشدد میں ملوث ہونے کے امکانات ہیں مرکزی انٹلیجنس نے حکومت کو اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ تقریباً دس گروپس کسانوں کے گروپ میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ ہنگام آرائی کے منصوبے میں ہیں امیر شاہ نے ان حالات میں پولیس کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے سکندرباد میں واقع ای ایم ای انڈو اسٹیڈیم میں آج صبح پاسنگ آٹ پریٹ کا انعقاد کیا گیا ملٹری کالیج آف الیکٹرونکس آنڈ میکانیکل انجنیرنگ ایم ای سی ای ای می میں انٹری اسکیم میں ٹی ای ای ایس کورس مکمل کرنے والے لیفٹینڈ رائنگ کے آرمی میں شامل تیس کیڈٹس نے اس پریڈ میں حصہ لیا ایم سی ای 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 کمانڈر لیفٹینڈ جنرل ٹی ای سی نارین نے سلامی لی اور نمائیہ مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو ٹروفیاں تخصیم کی اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں انڈین آرمی میں لیفٹینڈ رائنگ کے اہدے حاصل کرنے والے کیڈٹس کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں سائبر سیکیورٹی کے تعلق سے مکمل شعور بیداری ضروری ہے موسیقی نمائیہ موسیقی نمائیہ موسیقی ورنگل کے پنسپللسٹک اینڈ سیشن جج ان نرسنگ راؤ نے بتایا کہ زلے میں ناشنل لیگل سروس آثورٹی کی خواہش پر ورنگل میں لوگ عدالت کا احتمام کیا جا رہا ہے متحدہ زلے میں اٹھارہ بیچ خائم کیے گئے ہیں لوگ عدالتوں میں ارازیات کے مخدمات سڑک حادثات کے متاثرین کو انشیورنس کے علاوہ دیگر پندرہ سو مخدمات کی ایک سوئی کی گئی ہے مرکزی حکومت کی تجویز پر ریاست بھر میں کوئٹ ویکسن کی تقسیم کیلئے محکم سہت کے ذریعہ احتمام اقدامات کیے جا رہے ہیں مہ جنوری سے ویکسن کی تقسیم کی عمل کے آغاز کے پیش نظر اس سلسلے میں خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں اسی کے حصے کے طور پر اسٹیٹ اسٹرنگ کمیٹی کے علاوہ ریاست کے عزلہ اور منڈلوں میں ٹاسک فورس کمیٹیاں ویکسن کی تقسیم کی عمل کی نگرانی کریں گے پہلے مرحلے کے تحت ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کے ساتھ ساتھ آنگلوانیوں کو ویکسن کی تقسیم کی جائے گی ویکسن کی مراکز کے خیام اور ویکسن کی تقسیم سے مطالع عملے کو خصوصی تربیت دینے کیلئے یہ کمیٹیاں اقدامات کریں گی زلے سنگر اڈی کے آئی ڈی اے ملورا میں واقع ایک فیکٹری میں محب آجیزوزی کا واقعہ پیش آیا وینڈیا آرگننگ فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی اس حادثے میں آٹھ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہیں جس میں دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے زخمیوں کو علاج کے لیے بچپلی کے خانگی ہسپیٹل سے رجوع کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ حادثہ آج دو پہر اس وقت پیش آیا جب ورکرز کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے تقریباً پانچ فائر انجنر اور وارٹر ٹینکرز کی مدد سے آگ پر خوابو پایا گیا زلے کریم نگر رامولگو منڈل کے ڈیولیپنٹ آفیسر ان آر ملہترہ نے بتایا کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ممکنہ اقدامات کے ساتھ عوام میں شور بیداری لائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ منڈل میں کرونا کے کیسز درج ہوئے ہیں جن مقامات پر قومی دہی زمانت اسکیم کے تحت کام کروائے جا رہے ہیں وہاں احتیاطی اقدامات کا پورا پورا خیال رکھا جا رہا ہے ماسک پہندے سابون سے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ سماج فاصلے کی برقراری کو یقینی بنایا جا رہا ہے مرکزی اور ریاست حکومت کی ہدایت پر عمل آواری کرتے ہوئے اپریل اور مائی کے مہینے میں اجلاس منقض کرتے ہوئے عوام شور بیداری لائی گئی جمہو کشمیر کے زل پونچ میں آج پاکستانی حملوں کا ہندوستانی دستوں نے موصر طریقے سے جواب دیا جوابی حملے میں پاکستان کے پانچ فوجی مارے گئے جبکہ دیگر تین جوان زخمی ہو گئے وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے بنکرس کو بھی تباک کیا گیا ہے پونچ زلے کے مانکور سیکٹر میں ہندوستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے مقصد سے پاکستان کی جانب سے گرشتہ جمعرات کو فائرنگ کی گئی تھی جس کا ہندوستانی فوج نے جواب دیا ناظرین آج کے اردو خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت شب بخیر اب آپ دوردوشن یادگری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی یادگری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کسانوں کی آمدنی کو دگنی کرنے ایمانداری و دیانتداری کے ساتھ انجام دی جا رہی ہے قدمات نئے ذرعی قوانین کے ذریعے ذرعی شعب میں سرمایہ کاری میں اضافے کا یقین ریاست میں چھے ائرپورٹس کے قیام کے لیے مرکزی وزیر ہردیب سنگ پوری سے چیف نسٹر کی نمائندگی چندر شکر راؤن ہے سنگل وینڈو کے طریقے کار سے اجازت دینے کی کی خواہش سنت نگر ای ایس آئی ہسپیٹل میں مرکزی وزیر کشن ریٹی کے ہاتھوں ڈیلیس سنٹر کا افتتہ اثری سہلیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کوویڈ ویکسن کی دستیابی کے ساتھ ہی تقسیم کے لیے ٹارس فورس کمیٹر کی تشکیل کمیٹر سے متعلق تفصیلات پر مبنی احکامات جاری اور آئی ڈی اے بولارام میں سنت علاقے میں محب آتش ذدگی کا واقعہ آٹھ افراد زخمی